جوان علیہ نے کہا تھا کہ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے سر آج سچائی اس دیش میں یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا کرائم سے بچ جرم سے بچ جاتا ہے جیل سے بچ جاتا ہے ایک خاکی پہننے والا کسی کو خریب سے گولی مار سکتا ہے ہکڑی پہنے وے مجرم کو اس کو کچھ نہیں جواب دیئی نہیں ہے سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹررزم کا چارج ہے وہ اس خانون پر روٹ ڈالیں گے کہ ٹررزم کیا ہے نہیں ہے سیر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آج بھگت سنگھ کو اور مہنداز کرمچند گاندی کو یہ تین خوانین بنائے جاتے تو بھگت سنگھ اور مہنداز کرمچند گاندی کہتے کہ رولٹ ایکٹ ہے یہ یہ تین خوانین رولٹ ایکٹ ہے اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مقاول پتر کون ہے سر سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب دلیت مسلمان آدھی باسی ان کے لیے زندگی سے بڑی کو سزا نہیں ہے اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں ان کو سر اگر ہم کو ریفارم کرنا تھا اصلاح کرنا تھا تو ہم کو ان پرویجنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے ہم کو وہ پرویجنز کو نکالنا تھا کہ جو منتریوں کو اور پولیس کو یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھنے کا ان پر کوئی جرون پر ثابت نہیں ہوتا ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیوریکیٹر ایویڈنز ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو چھوٹ دے دیتا ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہے جیلوں میں تو مسلمان دلیت آدھی باسی ہیں سر ان کا کنوکشن ریٹ دیکھ لیجی آپ ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے دوزار سترہ سے کیس کا بیس فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں سولہ فیصد کنوکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی چودہ فورٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے پریونٹیم ڈیٹنشن لیجی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشل پروسس کو سبورٹ کرنے کے لیے اور فیٹ رائل کو سبورٹ کرنے کے لیے آج بھارت کی جیلوں میں تیز فیصد ڈیٹو نیوز مسلمان ہیں اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں تین تیز فیصد مسلمان ڈیٹو نیوز تھے آج ایٹی تری پوائنٹ نائن پرسنٹ اتر پردیش کے جیلوں میں مسلمان ڈیٹو نیوز ہے سر ایک اور مثال دے رہا ہوں سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے تینگ ٹائنک ہے بہت بڑا جو کہتا ہے کہ بیہار، مہاراشترہ، اتھرکند، جھارکند ٹو تھرڈ سرویٹ پولیس پرسنل بلیف یہ ایمپریکل ایویڈنس ہے اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ 35 فیصد جن پولیس کے عدداروں کا سروی کیا گیا انہوں نے ماب وائلنس کو نیچرل خرار دیا خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں پر کاؤس لوٹر ہوتا ہے سی جے پی اے پی کا انویسیگیشن ریپورٹ ہے سر کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران جن لوگوں 25 فیصد مسلمانوں کا ریس کیا گیا تھا یہ بائسنس نہیں ہے تو کیا ہے سر آخر اس دیش میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ انسپوکن ریزرویشن ان لوگوں کے لیے ان کے پاس پورا پولیٹیکل پاور ہے اور ایک انسپوکن ریزرویشن ہے دلیت مسلمان آدھی واسیوں کے ان کو جیل مہرنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے سر